السلام علیکم فرنڈز میں ہوں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ وہی پلوٹ پچیس کر چکے ہیں اور انسٹالمنٹ میں آپ نے پچیس کیا ہے اور اکاؤنٹ آپ نے پچیس کیا ہے تو آپ نے انٹری کس طرح کرنی ہے ویل سٹیٹمنٹ میں اس حوالے سے جتنے بھی ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں آج ڈسکس کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ فرنڈز میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی ویل سٹیٹمنٹ کے اوپر فرنڈز اس میں میں نے ایڈوانس اور بیسک لیول پر ایک کورس بنایا تھا عام آدمی کے لیے عام انسان کے لیے کہ اگر وہ ویل سٹیٹمنٹ بنانا چاہتا ہے اس کے پیچھے فارمولا کیا ہوتا ہے کس طریقے سے وہ اپنی ویل سٹیٹمنٹ بنا سکتا ہے اور انریکنسائلڈ اماؤنٹ زیرو کر سکتا ہے کیونکہ ویل سٹیٹمنٹ میں ہمیں انریکنسائلڈ اماؤنٹ زیرو کرنی ہوتی ہے تو میں نے بتایا تھا اس میں تو جب انریکنسائلڈ اماؤنٹ پوزیٹیو ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نیگٹیو ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے زیرو ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹیکنیکل پوائنٹ کیا تھے اس میں کومن میسچیکس کیا تھیں اور ساری میں نے ڈسکس کی تھی تو فرنڈز اس کے بعد مجھے کچھ کومنٹس ملے اپنے ویورز کی طرف سے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں جس میں آپ بتائیں کہ جو لوگ اپنا انسٹالمنٹ کے اوپر یا ادھار پر پلاٹ پرچیس کرتے ہیں تو وہ کس طرح اس کی انٹری کریں گے تو فرنڈز آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کتنا ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوڈیف چینل ٹیکنکر انفرمیشن پورٹر کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بلائک آن پر کلک بھی زیورٹ کر لیں اسی یہ ہوگا کہ میرے تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی نہیں گی اگر آپ مجھے ادھر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جوائن کرنا چاہتے ہیں فالو کرنا چاہتے ہیں فار لیٹس اپ ڈیٹ تو آپ میرے چینل پر جا کر مجھے جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر اس کے لنک موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ادھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنک موجود ہیں اور ساتھ میں ویڈس اپ گروپس کے لنک بھی موجود ہیں آپ مجھے ویڈس اپ گروپس پر بھی جوائن کر سکتے ہیں مگر ایک بات کا فیال رکھنا ہے اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو مجھے ویڈیو کے کومنٹ باکس میں پوچھا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ میں پابلیک لیے آنسر کروں گا باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے فرینڈز ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی سائٹ کو اپن کرنا ہے جس کا ڈیسٹ ہے www.mvr.uv.pk انکم ٹیکس اور آئی آر آئی اس کے بٹن پر کلک کرنا ہے یوزر نیم دینا ہے پاسورٹ دینا ہے اور لوگ ان ہو جانا ہے فرینڈز آپ کا اکاؤنٹ اپن ہو جائے گا آپ نے سیدھے دیکلریشن کی ٹیپ کر جانا ہے آپ نے اپنا فارم اپن کرنا ہے میں نارمل ریٹرن کا فارم اوپن کر لیتا ہوں آپ نے پیریٹ سیلیکٹ کرنا ہے جس پیریٹ کے آپ ٹیٹرن فائل کر رہے ہوں میں 2019 کا پیریٹ سیلیکٹ کرتا ہوں انٹر کیا 2019 کے پیریٹ آگے جو کہ فضول ہے 2018 سے سٹارٹ ہو رہا ہے 1130 جون 2019 پر سیلیکٹ کے بٹن پر کلک کروں گا تو ٹیٹرن 2019 کا فارم اوپن ہو گیا ہے جس میں آپ نے اپنی انفرمیشن دینی ہے اگر آپ سیلری پرسین ہے تو سیلری کے اماؤنٹ دیں گے میں یہاں پر 4 لیکٹ دے دیتا ہوں اگزیمپل کے لیے کلکلیٹ کے بٹن پر کلک کروں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں 4 لاکھ تک اگزیمٹ ہوتی ہے انکم تو ہم اسے دیکھیں گے ٹیکس چارجابل اور پیمنٹس میں جا کے لاسٹ میں کمپیٹیشنز میں جائیں گے دیکھیں گے یہاں پر 4 لاکھ آ رہا ہے اور اس کے اوپر ٹیکس کوئی نہیں بن رہا جس انکم ہے کیونکہ 4 لاکھ تک اگزیمپل فارم انکم ہے اب ہم بیل سٹیٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے بیل سٹیٹمنٹ کے اندر تین فارم آپ کو نظر آئیں گے آپ نے ریکنسیلیشن آف نیٹ اسٹس پر جانا ہے آپ نے یہاں پر اپنے انکم لکھنی ہے کلکلیٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے فرنڈز یہاں پر پریویس ائر میں آپ کے وہ اسٹس آ رہے ہوں گے آٹومیٹیکلی جو آپ نے پچھلی ریٹنز میں اپلوڈ کیے ہوں گے تو فرنڈز جیسے آپ نے 4 لاکھ لکھا ہے تو انڈریکنسائل اماؤنٹ کے سامنے مائنس 4 لاکھ آ گیا ہے مائنس 4 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے انکم کا حساب دیں آپ نے مائنس 4 لاکھ کہاں پر کیا ہے خرچ کر دیا ہے خرچ نہیں کیا تو آپ یقیناً آپ کے اسٹس میں پڑھا ہوگا کیش کی صورت میں بینک کی صورت میں یا کوئی چیز آپ نے پچھلی کی ہوگی تو اس صورت میں تو وہ ہم نے حساب دینا ہے جتنا خرچ ہو چکا ہے ہم پرسنل ایکسپنس میں جائیں گے اتنا پرسنل ایکسپنس میں لکھ دیں گے جتنا ہم نے خرچ نہیں کیا تو ہم ایسٹس این لائیبولیٹیز کے کولم میں جائیں گے ہم وہاں پر منشن کر دیں گے تو فرنڈز ہم پرسنل ایسٹس این لائیبولیٹیز کے کولم میں آتے ہیں تو یہاں پر آکے ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے کوئی پلٹ لیا ہے ادھار میں انسٹالمنٹ پر تو ہم نے اسے کس طرح انٹر کرنا ہے تو فرنڈز یہاں پر لکھا ہوا ہے انویسمنٹ نون بزنس اکاؤنٹ نیوٹری بانڈ سیٹیفیکیٹس اور یہاں پر پالیسی ہے انسٹرومنٹ ہے کوئی شیئر ہے سٹاک ہے کوئی بھی یونٹ ہے کوئی بھی ایسٹس ہے اس طرح کا تو آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے تو پلس کے نشان پر یہاں پر ابھی انٹر نہیں کر سکتے کیونکہ سیل میں آپ لکھ نہیں سکتے جب تک آپ ڈسکرپشن نہ دیں آپ کا ایسٹس ہے کونسا ہے اس کے ڈسکرپشن کیا ہے پلس کے نشان پر کلک کریں گے آپ ڈسکرپشن دیں گے جس سے بھی جو چیز آپ نے خریدی ہے آپ نے اس کا آئی بی این لکھنا ہے آئی بی ایف تی لکھنا ہے نمبر لکھنا ہے اگر پلوٹ ولیدہ ہے پلوٹ کا نمبر لکھیں گے پلوٹ کے جو ابھی آپ کی فائل ہوگی اس پر جتنی بھی انفرمیشن آ رہی ہوگی وہ آپ دیں گے جس سے خریدہ ہے آپ نے اس کا ریفرنس یہاں پر لکھنا ہے اور مزید آپ نے اس کی انفرمیشن دینی ہے جو آپ کے فائل میں موجود ہو یہاں اگزمپل کے طور پر میں یہاں پر ڈبل سیمن ایٹ سی ایکس وائز ایٹ لکھ دیتا ہوں آپ نے یہاں پر اپنی انفرمیشن دینی ہے جیسے آپ انفرمیشن دیں گے یہ سیلیکٹیو ہو جائے گا اب آپ یہاں پر اپنی انفرمیشن لکھ سکتے ہیں جو بھی انفرمیشن دیں گے آپ کی یہاں پر آ جائے تو فرنڈ اپنے انفرمیشن دینے کے بعد جتنے بھی فائل آپ نے پرچیس کی اور جتنا بھی پلوٹ آپ نے پرچیس کیا ہو فار اگزمپل آپ نے 20 لاکھ کا ایک پلوٹ پرچیس کیا ہے تو آپ نے یہاں پر 20 لاکھ لکھ دینے کلکولیٹ کے بٹن پر کلک کر دینے فرنڈز فرسٹ یہر ہے آپ نے 2 ملین کا ایک پلوٹ لیا کچھ پیسے نہیں دیا اس جسٹ ایڈوانس دیا ہے یہ تھوڑی سی پیمنٹ کی ہے تو جتنے کی بھی وہ فائل ہو آپ نے یہ ساری رقم یہاں پر لکھ دینے ہیں اس کے دو میتھڈ ہیں دونوں میتھڈ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ورڈ کی فائل اوپن کر کے یہاں پر سمجھاؤں گا فرنڈز ابھی ہم فرسٹ میتھڈ دیکھ لیتے ہیں فرسٹ میتھڈ میں ہمارے پاس جو ویلیو ہے پروپرٹی ہم نے پرچیس کی ہے اس کی فائل ویلیو جو ہے 2 ملین ہے یعنی کہ 20 لاکھ روپے ہے اور جو ہم نے اماؤنٹ پیڈ کی ہے اماؤنٹ پیڈ دو قسم کی ہو سکتی ہے چاہے ایڈوانس ہم نے کی ہو چاہے ہم نے اس کی انسٹالمنٹ کی ہو چاہے جس طرح بھی کی ہو جتنے بھی ہم نے اماؤنٹ پیڈ کی ہے وہ ہم نے یہاں پر لکھ دینی ہے مطلب کہ میں ایکزمپل کے دور پر بتا دیتا ہوں میں نے 2 لاکھ روپے دے دیا ایڈوانس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے انسٹالمنٹ کی بھی صورت میں ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں ہو جو پیڈ اماؤنٹ ہے وہ ہم نے یہاں پر لی ہے تو فائل کتنے کی تھی 20 لاکھ کی تھی 2 ملین کی تھی اماؤنٹ جو پیڈ تھی وہ ایکچولی 2 لاکھ کی تھی یہ ہمارا ریال ایسٹ ہے مطلب کہ ایکچول ہم نے جو انکم کہہ گیا ایڈجیسٹ کیا ہے وہ ہمارا ریال ایسٹ آ رہا ہے کیونکہ ہم نے ایڈجیسٹ اسی کی پیمنٹ کی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیٹ پیول ہے یعنی کہ 20 لاکھ بسے 2 لاکھ پی کر دیا تو باقی کتنے بچے 18 لاکھ یعنی کہ 18 لاکھ ہم نے پی کرنا ہے یہ ہم سٹیٹس لے رہے ہوتے ہیں 30 جون 2019 مطلب کہ سال کے آخری دن ہم 2 لاکھ کی پیمنٹ کر چکے تھے 20 لاکھ کی ٹوٹل فائل تھی اور 18 لاکھ پیول تھا اس کو ہم نے ایڈر کرنا ہے تو واپسی میں اپنے فارم پر آؤں گا جتنے کبھی ایسٹ ہو آپ نے چاہے پی کیا ہے یا نہیں کیا آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے 20 لاکھ کا ایسٹس ہے اس کی ڈسکرپشن دے دینا ہے اور لائبلیٹیز میں جانا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جتنا پیول ہو آپ کا یہاں پر پیبل کتنا ہے ہمارا 18 لاکھ اس کا بھی ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں 18 لاکھ کو ہم نے نیٹ پیبل میں لکھنا ہے یہ ہماری لائبلیٹی ہے ذمہ داری ہے ہم نے پی کرنا ہے جو بھی آپ کی لائبلیٹی ہو آپ نے وہ وہاں پر منشن کرنی ہے میں لائبلیٹیز میں جاؤں گا یہاں پر بھی سیل ایکٹیو نہیں ہے سیل ایکٹیو اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ڈسکرپشن دینی ہے یہاں پر اگین آپ نے لکھ دینا ہے جس سے آپ نے پلوٹ لیا تھا اور اس کی ڈیٹیل فردہ دیدنی ہے ایکس وائز ایٹ جو بھی ہو وہ دینے کے بعد آپ نے اوکے کی بٹن پر کلک کرنا ہے سیل ایکٹیو ہو جائے گا اب یہاں پر آپ اماؤنٹ پر سکتے ہیں میں یہاں پر 18 لاکھ لکھ دیتا ہوں 18 لاکھ لکھنے کے بعد آپ نے کیلکولیٹ کی بٹن پر کلک کرنا ہے یہ لکھنے کے بعد ہم نے دو چیزیں لکھی ہیں جتنی کی فائل تھی اس نے اماؤنٹ لکھ دی اور اس کے بعد جتنا پیبل ہے وہ ہم نے لکھ دیا اور کچھ بھی نہیں کیا جتنا پیٹ کر دیا تھا وہ ہم نے نہیں لکھا فسٹ میتھڈ کے میں بتا رہا ہوں آپ کو ریکنسلیشن آف نیٹ ایسٹٹس میں آئے گے فرنٹ جہاں پر ہمارے چار لاکھ انکم تھی تو ہم نے چار لاکھ کا یہاں پر حساب دینا تھا اب دو لاکھ بچ گئی ہے اب دو لاکھ کا دینا ہے دو لاکھ کس چیز کے بچ گیا ہے دو لاکھ کہاں گیا وہ اسی ایگزمپل کے تحت میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہمارے پاس بیس لاکھ کی پائل تھی دو لاکھ ہم نے پے کر دیا اٹھارہ لاکھ پے بل تھا اس میں ایکچولی فارمولہ یہ ہوتا ہے ایسٹ مانس لائبلیٹیز آپ کی ریل ایسٹس کلاتے ہیں ایکسل شیٹ نے کیا کیا ایسٹس جو ہم نے لکھے تھے بیس لاکھ کے اور اٹھارہ لاکھ پے بلتے اس نے بیس لاکھ میں سے اٹھارہ لاکھ نکال دیا دو لاکھ کا ایسٹ ٹریٹ کر لیا تو ایکچولی یہاں پر ہم نے دو لاکھ کا حساب دے دیا اگر میں واپس آؤں گا چار لاکھ ہمارے انکم تھی دو لاکھ کا حساب ہم نے پرسنل ایسٹس میں دے دیا وہ کیسے دیا کہ بیس لاکھ کے پائل تھی اٹھارہ لاکھ ابھی جمع کروانا ہے بیس لاکھ میں سے اٹھارہ لاکھ نکالا تو یہاں پہ دو لاکھ نیٹ ریزرڈ بچا ایسٹس میں ہمارے پاس نیٹ ریزرڈ دو لاکھ بچ گیا کیونکہ اٹھارہ لاکھ لائبلیٹیز میں مائنس ہو گیا اس فارمولے کے تیار دو لاکھ ریل ایسٹس میں ہمارے پاس ایکچولی یہ بچا تو یہ اب کہاں سے اس نے کارٹ لیا انکم میں سے کارٹ لیا جو ہم نے یہاں پر چار لاکھ انکم لکھی تھی وہ دو لاکھ کیشٹ میں چلے گئی اب میں کہتا ہوں دو لاکھ ادھر میں نے پیمنٹ کر دیا ہے انسٹالمنٹ پی کی تھی یہ ایڈوانس دی تھی وہ میں نے حساب اس کا ایسٹس میں دے دیا اب دو لاکھ ہاں کیا میں کہتا ہوں یہاں میرا خرچ ہو گیا فنکشنز ایٹ گیدرنگ میں میرا ہو گیا پچاس ہزار اور اس کے ساتھ ہی میڈیکل میں میرا پچاس ہزار ایکسپنس ہو گیا جتنا بھی آپ کے جس ایٹ میں ہو آپ نے ریل لو سٹیٹ دینی ہے باقی ایکزمپل کی طور میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر پرسنل ہاؤس ہولڈ ایکسپنس میں میرا ایکسپنس ہو گیا کیلکولیٹ کروں گا اگین ریکنسیلیشن آف نیٹ ایسٹس پر آوں گا کیلکولیٹ کروں گا فرنس جہاں پر اب ان ریکنسائیڈ اماؤنٹ زیرو ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے پورا حساب دے دیا چار لاکھ میرے انکم تھی دو لاکھ کی میں نے انسٹالمنٹ پی کی پرسنل ایسٹس اور لائبیٹیز میں جا کے دو لاکھ میں نے کہا گیا اپنے خرچ کر لیا ایکسپنس پہ جا کے اسے انٹر کر لیا تو یہ میرا حساب پورا ہوا یہ تو تھا ایک فرسٹ میتھڈ جو میں نے آپ کے سامنے سمجھایا ہے تو نیکس میتھڈ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ میتھڈ کون سا ہے ورڈ شیٹ پر میں اگین آوں گا سیکنڈ میتھڈ تو ہم بسکس کریں گے سیکنڈ میتھڈ یہی ہے کہ آپ نے جو اماؤنٹ پیٹ کی ہو جس آپ وہی لکھ دیں اور کسی چیز کا ذکر نہ کریں میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گا لیابلٹیز کو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اور ریکنسیلیشن آف نیٹ ایسٹس پر آوں گا فرنڈ یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کے دو لاکھ بچے ہوئے ہیں یہ آپ نے کہاں کی ہے دو لاکھ میں نے ایکسپنس پہ لکھ دیئے تھے اسے میں نے نہیں چھڑا اور ایسٹس والے میں نے ڈیلیٹ کر لیے اس لئے چار لاکھ میں سے دو لاکھ بچے ہوئے ہیں تو اب میں نے دو لاکھ کا کیا کیا تھا میں نے انسٹالمنٹ بے کر دی تھی اسے میں کیا کروں گا جس کہیں بھی انٹری نہیں کروں گا اسی اگینڈ انویسپنٹ میں جا کر اس سیل کو ایکٹیو کروں گا ڈسکرپشن دے کے ایکس وائی زیڈ جسے پلانٹ پچیس کیا ہے زیادہ زیادہ آپ نے انفرمیشن دینی ہے اوکے کر دینا ہے سیلیکٹیو ہو جائے گا جس جہاں پر آپ نے دو لاکھ لکھ دینا ہے کلکولیٹ کرنا ہے یہ آپ کے انٹری ہو جائے گی آپ نے لائبلیٹیز میں کچھ نہیں لگنا یہاں پر بھی بھی اس لائب نہیں لگنا اور ریکنسیلیشن آپ نیٹ ایسٹس میں آئیں گے کلکولیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں پہ اگین انٹری کنسائلڈ اماؤنٹ زیرو ہو گئی ہے مطلب کہ ہمارے چار لاکھ انکم تھی دو لاکھ کے ہم نے انسٹالمنٹ پے کی ہے اپنی زمین کے اگینس جو پروپرٹی کے اگینس یا جو بھی ہم نے پرچیس کی ہے اس کے اگینس اور دو لاکھ ہم نے خرش کر لیا ہے چار لاکھ کا حساب یہاں پر پورا ہوا انڈی کنسائلڈ اماؤنٹ زیرو ہو گئی فرنس اس طرح بھی آپ ایڈری کر سکتے ہیں یہاں پر ایک اور پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا پرسنل ایسٹس اور لائبلیٹیز میں جا کے فرنس جب آپ نے نیکس شئر میں آنا ہے نیکس شئر میں سپوس کر لیتے ہیں کہ آپ نے مزید کوئی پیمنٹ کر دیا ہے تو یہاں پر ایڈیشن کر دیں گے اور نیکس شئر میں جب آپ اپنے بنا رہے ہوں گے آپ نے دو لاکھ مزید پی کر دیا تو یہاں چار لاکھ کر دیں گے ٹھیک ہے اور نیکس شئر میں جائیں گے یہ آپ کے انکم سے ڈیڈکٹ ہو رہا ہوگا جتنی آپ کے انکم ہو آپ کے انکم سے زیادہ نہ ہو فرنس پر آپ کے انکم چار لاکھ ہے تو یہاں آپ پانچ لاکھ کی پیمنٹ کر دیں تو انڈی کنسائلڈ اماؤنٹ زیرو نہیں ہوگی کہ پانچ لاکھ آپ سے کہاں سے آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں ٹوٹر انفلوز ہوں اس کے اگنس اتنی ہی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر اماؤنٹ بڑھاتے جائیں گے کدنی بڑھاتے جتنی آپ پیٹ کرتے جائیں گے وہ آپ کا ایسٹس بنتا جائے گا یہاں پر اکیل میں دو لاکھ لکھتا ہوں یہ ہماری کرنٹ صورتحال ہے فرنس اب سپوس کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹائم آئے گا ساری پیمنٹ آپ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے 20 لاکھ کی 20 لاکھ آپ پیمنٹ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے تب آپ کا کیا ہوگا یہ آپ کی ریجسٹری ہو جائے گی یا آپ کے نام ایک چیز لگ جائے گی پلات آپ کے نام ہو جائے گا تب آپ نے اسے یہاں پر منشن نہیں کرنا تب آپ نے جانا ہے کمرشل انڈسٹر ریزیڈنشل پروپرٹی میں پروپرٹی کے سیکشن میں آپ نے انٹر کرنا ہے اگر آپ کی کمرشل انڈسٹر ریزیڈنشل پروپٹی ہے تو آپ نے اس سیل میں ایکٹیو کرنا ہے اس کے ڈیٹیلز دیں گے یہاں پہ اس کا ایڈریس دیں گے باقی انفرمیشن دیں گے اور اگر آپ نے اگر کلچر پروپٹی پرچیس کی ہے تو اس کے انفرمیشن آپ یہاں پر دیں گے پھر یہاں سے آپ زیرو کر دیں گے یہ ساری اماؤٹ شفٹ کر دیں گے یہاں پر تو فرنڈز امید کرتا ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی فرنڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل ٹیکنکر انفرمیشن پرڈر کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بلائی فان پر کلک بھی ضرور کر لیں اسے یہ ہوگا کہ تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے منتے رہیں گے فرنڈز اس حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی ٹاپک اور ویڈیو چاہتے ہیں تو کومیٹ ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ یہ حافظ محمد کاشیب اجازم دیجئے گا اللہ حافظ